میں نے ذکر کیا کہ فرض نماز کے دوران مغرب کی نماز میں جب صاحب اکرام آتے ہو اور وہ سترہ بناتے ہیں پیلرز کو تو اگر کسی کے ساتھ آج یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کوئی آتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ نماز ہو چکی ہے فرض نماز اپنی نماز جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دے فرض نماز اور بعد میں جو ہے امام صاحب فرض نماز شروع کر دیں تو پیچھے پڑھا ہوگا اپنی علاقہ سے وہ نماز توڑ سکتا ہے توڑے گا کیوں نہیں توڑے گا توڑ سکتا نہیں توڑے گا امت کی جمعیت کے ساتھ شامل ہونا ہے کیونکہ آپ صاحب صاحب کی عدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جب فرض کے لیے کامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے اس کے تحت پھر آپ نے امت کی اجماع کے ساتھ شامل ہونا ہے اگر آپ سنتے بھی پڑھ رہے تھے اگر تو آپ میں تشہد میں پہنچ کے ہیں اور جلدی جلدی آپ مکمل کر سکتے ہیں تو فوراں مکمل کر کے تکبیر اولا پکڑے تکبیر اولا سے مراد ہے رکوع سے پہلے پہلے شامل ہو جائے تو فوراں شامل ہو اور اس کو مکمل کر لیں اس میں پھر دروشی مقتصد پڑھ لیں عبدو اور رسول کے بعد بس اتنا پڑھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیونکہ دروشی پڑھنا تشہد میں ضروری ہے باقی دعائیں تو نفلی اذکار ہیں وہ سکپ کر سکتے ہیں عام حالت میں بھی اگر جماعت کڑی ہوگی تو اس میں اجازت ہے کوئی ایشو نہیں ہے توڑے نماز کو فوراں توڑے